ماجد علی دو سو تیز کلومیٹر رہ گیا امریک کی وزر خارجہ انتھنی بلنکین رمہ ہفتے چین کا دورہ کریں گے ترک سطر اردوان کا نیا سویلن آئین مطارف کروانے کا وعدہ پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب میر کراچی منتخب روسی آنے والے الپی جی کنٹینرز پاگ اپغان بارڈر پر پنس گئے پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ایڈلائنز آپ نے جانی اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیراعظم شہبا شریف دو روزہ سرکاری دورے پر آزربائی جان کے دارالحکومت باقو پہنچ گئے وزیراعظم شہبا شریف کا آزربائی جان پہنچنے پر وہاں کے نائی وزیراعظم نے استقبال گیا وزیراعظم کا استقبال کرنے والوں میں آزربائی جان کے نائی وزیر خارجہ بھی شامل تھے آزربائی جان کے سفیر اور آزربائی جان میں پاکستانی سفیر بھی استقبال گیا وفد میں شامل تھے وزیراعظم شہبا شریف آزربائی جان کے صدر الہام علی آف کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں اور دورے کے دوران صدر صدر الہام علی آف کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی شہبا شریف کے دورہ آزربائی جان پر وفا کی وزیراع خاجہ آصف نوید کمر اور مریم اورنگزیب بھی ہمرا ہے وزیر مملکت مصدق ملک اور معامل خصوصی تارک پاتمی بھی وزیراعظم کے ہمرا وفد میں شامل ہیں دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی صدر شیجن فنگ نے چین کے سرکاری دورے پر آئے فلسطینی صدر محمود آباز بیجنگ کے عظیم عوامی حال میں ملاقات کی ملاقات میں صدر شیجن پنگ اور صدر محمود آباز نے چین اور فلسطین کے درمیان تصویراتی شراکتداری کے قیام کا اعلان کیا بدکو شیجن پنگ نے صدر محمود آباز کے دورہ چین پر ان کا خیرمک دم کیا اس موقع پر صدر شیجن پنگ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر محمود آباز اس سال چین کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ مملکت ہیں جو چین فلسطین آلہ سطح تعلقات کی مکمل آقاسی کرتے ہیں صدر شیجن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور فلسطین اچھے دوست اور اچھے شراکتدار ہیں جو ایک دوسرے پر بھروسہ اور حمایت کرتے ہیں چینی صدر نے کہا ہے کہ چین فلسطینی لیبریشن آرگنائزیشن اور ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک تھا اور اس نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوقی بحالی کے لیے مضبوط اور حمایت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ چین مسئلہ فلسطین کی جلد جامعہ منصفانہ اور دیر پاہل کے فروغ کے لیے فلسطین کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے انہوں نے مزید کہا کہ چین مختلف شعبوں میں فلسطین کے ساتھ دوستانہ تعاون کو جامعہ طور پر فروغ دے گا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان فرانس کے دورے پر روانہ ہو گئے گھر ملکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مضابق سعودی عرب کے ولی اہد فرانس کے دورے کے دوران انیس جون کو پیرس میں منقضہ ہونے والی ایکسپو دوہزار تیس کی میزبانی اور بائیس اور تیس جون کو منقض ہونے والے نئے عالمی محولیاتی معاہدے کے سربراہی اجلاس میں مملکت کے وفدگی کی عادت کریں گے سعودی ولی اہد صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات بھی کریں گے اس سے قبل وہ جولائی دوہزار بائیس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات کر چکے ہیں خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں سمندری طوفان بائیپر جوائے کا کراچی سے فاصلہ مزید کم ہو کر دو سو تیس کلومیٹر رہ یا جبکہ کیٹی بندر اور تھٹھا سے بھی اس کی مسافت کم ہو گئی کسی بھی قسم کے ناخوشگوار حلا سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے حفاظی دستے علاقوں میں موجود ہیں مہمہ موسمیات نے سمندری طوفان کے حوالے سے تئیس ماہ الڈ جاری کر دیا جس کے مطابق شدید نویت کے سمندری طوفان بائیپر جوائے کی پیش قدمی کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجرات کی جانب بڑھ رہی ہے سمندری طوفان کا چھ گھنٹے کے دوران شمال شمال مشرق کی سمت میں سفر جاری رہا کراچی کے جنوب سے دو سو تیس کلومیٹر اور تھٹھا کے جنوب سے دو سو پینتیس کلومیٹر دور ہے جبکہ طوفان کا فاصلہ کیٹی بندر سے ایک سو پچپن کلومیٹر ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ رواحفتے چین کا دورہ کریں گے امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنگ کے رواحفتے دو روزہ دورے پر چین جائیں گے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں امریکہ اور چینی حکام کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مسائل پر بھی گفتگو ہوگی امریکی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصد سے ملاقات فروی میں شیڈیول تھی جو معتل کر دی گئی تھی اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے بعد امریکی سیکرٹری خارجہ کا پہلا دورہ چین ہوگا انتھنی بلنگی نے چینی جاسوس غبارے کے تنازے کے بعد فروی میں بیجنگ کا دورہ منصوب کر دیا تھا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کے صدر رجبتی بردوان نے ایک نیا سویلین آئین مدارف کروانے کا وعدہ کیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تمام طبقات اسے قبول کریں گے ترک میڈیا کے مطابق ترک صدر رجبتی بردوان نے گزشتہ روز دار الحکومت انکرہ میں آٹھ گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی کابینہ کے اجلاس کے بعد کہا ہے کہ ہم ترکی میں ایک سویلین آئین لانے کے لیے مل کر کام کریں گے ملکہ حدف دنیا کی دس بڑی محشتوں میں شامل ہونے ہے ترک صدر رجبتی بردوان نے سدارتی نظام کو سراختے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے چودہ مئی اور اٹھائیس مئی کو ہونے والے انتخابات میں پرانے نظام کی طرف بابسی کی تجوید کو مسترد کر دیا ہے اور پہلیمانی نظام پر بات چید غیر مہنہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ترکیہ نے عوامی رفریرنم کے بعد دوہزار سترہ میں اپنا اگزیکٹیف صدارتی نظام حکومت اپنایا اور ایک سال بعد اسے عملی جامع پہنایا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ترک قبرس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر جدوجہد جاری رکھیں گے جو ترکون کا اٹھوٹ حصہ ہیں ہم کبھی بھی اپنے یا اس کے حقوق غصب نہیں ہونے دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ آزربائی جان کے صدر الہام علی اوف کے ساتھ بات چید کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے فیصلے کیے ہیں اور تجارتی حجم کو پندرہ بلین ڈالر تک بڑھانے کا مشترکہ حدف تحقیہ ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان پر پسپارٹی کے مرتضی وحاب میر گراہچی منتخب ہو گئے انہوں نے 173 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مخالف جماعت اسلامی کے حافظ نئیم اور رحمان کو 160 ووٹ ملے نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان پر پسپارٹی کے مرتضی وحاب میر گراہچی منتخب ہوئے ہیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق انہوں نے 173 ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ ان کے حریف جماعت اسلامی کے حافظ نئیم اور رحمان کو 160 ووٹ ملے عرقین نے قائد ایوان کا انتخاب شوف آف ہینڈ کے ذریعے کیا ووٹنگ شروع ہونے سے قبل آرس کونسل آف پاکستان کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا تھا عرقین نے پہلے شو آف ہینڈ کے ذریعے مرتضی وحاب کے لیے ووٹ دیا جس کے بعد حافظ نئیم کے لیے ووٹنگ ہوئی خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں روسی آنے والے لپی جی کنٹینرز پاک افغان بارڈر پر پھنس گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق روسی الپی جی کے گیارہ کنٹینرز چار روز سے ترخم ٹرمینل پر کھڑے ہیں کسٹم ایجنٹ مجیب شنواری کے مطابق الیکٹرونک ایمپورٹ فارم کی شرط کے باعث کلیرنس میں تاخیر کا سامنا ہے کسٹم ایجنٹ کے مطابق پہلے پہنچنے والے چار روسی الپی جی ٹینکز کو ترخم ٹرمینل پر باعث دن بعد کلیرنس ملی مزید گیارہ الپی جی ٹینکز چار دن سے کلیرنس ملنے کے انتظار میں کھڑے ہیں مجیب شنواری کے مطابق کسٹم ایف بی آر اور منسٹری آف کامرس ای آئی ایف فارم سے استثناء کا حکم جاری کرے کسٹم ایجنٹ کے مطابق فائننشل ایکشن ٹاسک فورس چرائط کی وجہ سے ایمپورٹ کلیرنس کا سفر تفویل ہوا ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان